سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترب ناظرین اکرام ہم آپ کے سامنے صحابے کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی مبارک زندگیوں کے حالات بیان کر رہے تھے اور پچھلے اپیسوڈ میں آپ نے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اور ان کی صیرت کے بارے میں بہت ساری اہم باتیں معلوم کی آج ہم تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ باتیں آپ کو بتائیں گے حضرت عثمان غنی کا تعلق قریش قبیلے کے ایک مشہور خاندان بنو عمیہ سے تھا یہ بنو عمیہ کا جو خاندان تھا یہ قریش قبیلے میں بنو حاشم کے بعد سب سے معزز خاندان تھا سب سے معزز گھرانہ تھا اور حضرت عثمان غنی اپنے خاندان کے ایک بہت ہی معزز انسان تھے حضرت عثمان غنی کی صیرت اور کریکٹر میں بہت خاص بات یہ تھی کہ جاہلیت کے دور میں بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی زنا نہیں کیا کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا کبھی کسی غلط کام میں ملوث نہیں ہوئے یہ ایک بہت اہم بات ہے ایک ایسی سوسائٹی میں جہاں برائی عام ہو جہاں شراب نوشی عام ہو جہاں بدکاری عام ہو وہاں اپنے آپ کو ان سارے گناہوں سے اگر کوئی شخص بچاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ نہ کچھ تو اس کے اندر خاص ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے نیچرلی قدرتی طور پر حضرت عثمان غنی کو ایسا بنایا تھا مزاج ان کا ایسا تھا کہ وہ ان برائیوں سے متنفر رہا کرتے تھے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اوپر ایمان لائے تو حضرت ابو بکر کی تبلیغ سے جو بہت سارے لوگ اسلام لائے ان میں سے ایک ہستی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت جلدی ایمان لیا ہے بہت زیادہ ان کے اوپر محنت نہیں کرنی پڑی بہت زیادہ ان کو سمجھانا نہیں پڑا بس ایک دو بار حضرت ابو بکر نے ان کے سامنے توحید کا پیغام رکھا اور انہوں نے اس پیغام پر لبیک کہا حضرت عثمان غنی کی زندگی میں ایک اور بہت خاص وصف ملتا ہے کہ ان کے اندر شرم و حیاء کا پہلو بہت زیادہ تھا بڑے حیادار تھے آئیے ایک حدیث مثال کے طور پر پیش کرتا ہوں بخاری شریف کی حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام الممنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کی ران کھولی ہوئی تھی اتنے میں حضرت ابو بکر آئے اور انہوں نے اجازت مانگی اللہ کے نبی نے ان کو آنے کی اجازت دی اور آپ ویسے ہی بیٹھے رہے اس کے بعد حضرت عمر آئے اللہ کے نبی نے ان کو بھی اجازت دی وہ بھی آئے سلام کر کے بیٹھ گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی ران کھول کر بیٹھے رہے اس کے بعد حضرت عثمان غنی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون پتہ لگا وہ عثمان غنی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ران کو تھاپا سیدھے بیٹھ گئے اور پھر حضرت عثمان کو اندر آنے دیا جب یہ سارے صحابہ چلے گئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول حضرت عبو بکر آئے آپ ویسے ہی بیٹے رہے حضرت عمر آئے آپ ویسے ہی بیٹے رہے اور حضرت عثمان آئے تو آپ نے اپنی پوزیشن چینج کر دی آپ نے فوراً اپنی ران کو ڈھاپ لیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا اس کو سننے لائے کہ کیا میں اس آدمی سے حیاء نہ کروں جسے فرشتے حیاء کرتے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے کہ عثمان گنی اتنے شرمیلے اور اتنے حیادار اور اتنے باغیرت انسان ہیں کہ فرشتے بھی ان کو دیکھ کر حیاء کرتے ہیں ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت بھی دی تھی اور آپ نے یہ بھی بتایا تھا کہ ان کے اوپر بہت بڑی مصیبت آنے والی ہے جس میں ان کو صبر کرنا ہوگا حدیث آتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک باغ میں بیٹھے ہوئے تھے حضرت ابو بکر آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باغ میں ان کو آنے کی اجازت دی اور کہا کہ ان کو آنے دو اور ان کو بشارت دو کہ وہ جنت میں جائیں گے اس کے بعد حضرت عمر آئے اللہ کے نبی نے ان کو بھی اندر آنے کی اجازت دی اور کہا کہ ان کو بشارت دو کہ وہ جنت میں جائیں گے اس کے بعد حضرت عثمان آئے تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ان کو جنت کی بشارت دو اور ان کو بتا دو کہ ایک بلوہ بلوہ بولتے ہیں آزمائش کو ایک بلوہ ایک آزمائش ایک امتحان سے ان کو گزرنا پڑے گا جس میں ان کو صبر کرنا ہوگا حضرت عثمان غنی نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا کہ اللہ المستعان یعنی اللہ میری مدد کرے گا اس حدیث سے اور بخاری شریف کی صحیح حدیث سے یہ بالکل کھلیر ہو گیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اس بات کا احساس ہو چکا تھا کہ میری آزمائش ہونے والی ہے اور میرے ساتھ ایسے ایسے حالات آئیں گے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام جنگوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ جہاد کیا غزوہ بدر میں آپ شریک نہیں ہو پائے مجبوری کیا تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ آپ کے نکاح میں تھی اور وہ اس وقت بہت بیمار تھی ان کو چیشک کی بیماری تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی تیمار داری کرنے کے لیے حضرت عثمان غنی کو حکم دیا کہ آپ مدینے میں رہیے اور اپنی اہلیہ کی تیمار داری کیجئے اور آپ نے ان کو اتمنان دلایا کہ آپ گھبرائیے مت آپ کو جنگِ بدر میں شریک ہونے کا ثواب بھی ملے گا اور جو مالِ غنیمت میں جو حصہ ملتا ہے وہ آپ کو ملے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ بدر سے لوٹے یہ خوشخبری لے کر کہ اب مسلمان جیت گئے غزوہ بدر میں فتح حاصل ہوئی یہ خوشخبری لے کر جب مدینہ لوٹے تو پتا لگا کہ آپ کی صحابزادی اور حضرت عثمانِ غنی کی اہلیہ حضرتِ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا آپ نے کہا کہ عثمان کوئی بات نہیں میں اپنی دوسری بیٹی امِ قلصوم سے تمہارا نکاح کر دیتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پہلی بیٹی کے کفن دفن زفاری ہونے کے بعد اپنی دوسری بیٹی امِ قلصوم کی شادی حضرتِ عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کر دی محترم ناظرینِ کرام یہی وجہ ہے کہ پوری انسانی تاریخ میں حضرتِ عثمانِ غنی اکیلی اکلوتی ایسی شخصیت ہیں جن کے نکاح میں کسی نبی کی دو بیٹی آئیں کوئی دنیا میں ایسی ہستی نہیں جس کے نکاح میں کسی نبی کی دو بیٹی آئیں اتنی محبت اور اتنا لگاؤ اور اتنا قرب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرتِ عثمانِ غنی سے تھا حضرتِ عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پیسے والے بھی تھے شروع سے تاجر تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو تجارت میں برکت دی تھی زمانِ جاہلیت میں ہی ان کو غنی کہا جاتا تھا اسلام لانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی برکت سے اور اسی مال و دولت سے نوازا اور یہ اپنی دولت کے اپنے خزانے کے دہانے اسلام کے لئے ہمیشہ کھولے رکھتے تھے یاد کیجئے گزوی تبوک کا موقع کتنا سخت موقع تھا کتنی ضرورت تھی مسلمانوں کو اس وقت مال کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپیل کی تھی باقاعدہ صحابہ اکرام سے کہ من جہ حضا جائش الاسرہ یعنی جو اس لشکر کے سامان کی تیاری میں ہماری مدد کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا صحابہ اکرام نے اپنے اپنے طور پر گزوی تبوک میں اپنے اپنی استاد کے مطابق مدد کی تعاون کیا حضرت ابو بکر نے اپنا پورا حساسہ لاکے رکھ دیا حضرت عمر نے اپنا آدھا ساسالہ کے رکھ دیا حضرت عثمان گنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی بیش بہا اس وقت عطیہ عطا کیا اللہ کی رہ میں ایک ہزار سونے کے سکھے ایک ہزار اشرفیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں علاقے انہوں نے رکھ دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اشرفیوں کو ہاتھوں میں لے کر پلٹتے تھے اور ترمزی کے الفاظ ہیں اللہ کے نبی ان اشرفیوں کو الٹتے پلٹتے تھے اور کیا کہتے تھے آج کے بعد عثمان جو بھی عمل کرے گا اس کو اس کا کوئی عمل نقصان نہیں پہنچا سکتا محترم ناظرین کرام یہ ہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نو کہ ان کو اللہ کے نبی نے صرف جنتی نہیں کہا بلکہ ان کے بارے میں یہ فرمایا کہ آج کے بعد یہ جو بھی عمل کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا کچھ نقصان نہیں کرے گا اگر یہ کوئی گناہ بھی کرتے ہیں تو ان کا کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے سلیہ حدیبیہ کے موقع پر جب اللہ کے نبی حدیبیہ کے موقع پر پہنچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے کہا کہ آپ مکہ جائیے اور مکہ والوں سے جا کر کہیے کہ ہم لڑائی کرنے کے غرصے جنگ کرنے کے غرصے نہیں آئے ہیں ہم عمرہ کرنے کے غرصے آئے ہیں ہمارا مقصد جنگ کرنا نہیں ہے حضرت عثمان غنی کو اللہ کے نبی نے اپنا سفیر بنا کے اپنا نائب بنا کے اپنا علچی بنا کے کفار مکہ کی طرف بھیجا جب یہ وہاں پہنچے تو کفار مکہ نے ان سے کہا کہ آپ آئے ہیں خانے کعبہ کا تواف کر لیجئے خانے کعبہ جس کا تواف کرنے کی اس وقت ہر مسلمان کو حسرت تھی کئی سالوں سے مسلمان خانے کعبہ سے دور تھے حضرت عثمان چاہتے تو فوراں خانے کعبہ کا تواف کر سکتے تھے لیکن حضرت عثمان کو اپنے نبی سے کتنی محبت تھی کہا کہ نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ابھی میرے نبی نے تواف نہیں کی اور میں تواف کر دوں حالانکہ ادھر صحابے کرام میں سے بھی کچھ صحابہ نے اللہ کے رسول سرسم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول عثمانِ گنی کتنے خوش نصیب ہیں ابھی ہم لوگ مکہ پہنچے بھی نہیں اور انہوں نے خانے کعبہ کا تواف کر لیا اللہ کے رسول کو کتنا اعتماد تھا حضرت عثمانِ گنی پر اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں عثمان اس وقت تک کھانے کعبہ کا تواف نہیں کریں گے جب تک میں کھانے کعبہ کا تواف نہیں کر سکتا محترم ناظرین یہ ہیں عثمانِ گنی جن کو اللہ کے نبی نے اپنی پوری زندگی اپنے سے عزیز رکھا اپنا رشتہ دار بنایا اپنی دو دو بیٹیاں ان کے نکاح میں دیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے گئے تب بھی حضرت عثمانِ گنی سے راضی تھے مدینہ میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے وہاں میٹھے پانی کا کوئی کنہ نہیں تھا ایک کنہ تھا بیر رومہ وہ بھی یہودیوں کے قبضے میں تھا حضرت عثمانِ گنی نے اپنی ذاتی رقم اپنے پیسے سے اس کنے کو خریدا اور خرید کے مسلمانوں کو وقف کر دیا انہوں نے اپنے مال کے ذریعے اسلام کی جو قربانیاں دی ہیں اسلام کے لیے جو کچھ کیا ہے اس کی مثال صحابے کرام میں بہت مشکل سے ملتی ہے حضرت عثمانِ گنی رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق کے شہادت کے بعد حضرت عمر نے چھے لوگوں کی ایک کمیٹی بنائی تھی کہ ان چھے لوگوں میں سے کسی ایک کو خلیفہ منتخب کر لیجئے گا اور باقاعدہ آپس میں کافی مشورہ کرنے کے بعد تین دن کے بعد ان چھے لوگوں کی کمیٹی نے حضرت عثمانِ گنی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ منتخب کیا محترم ناظرین حضرت عثمانِ گنی رضی اللہ عنہ یہ اکلوتے ایسے انسان ہیں جنہوں نے اپنی اہلیہ کے ساتھ حضرت رقیہ کے ساتھ حبشہ بھی ہجرت کی تھی اور مدینہ بھی ہجرت کی حضرت لوت علیہ السلام کے بعد اسلامی تاریخ کی وہ پہلی ہستی ہیں جنہوں نے حبشہ کی طرف اپنی بیوی حضرت رقیہ کے ساتھ ہجرت کی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ عنہ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ پہلی فیملی ہے یہ پہلا گھر ہے یہ پہلے شخص ہیں جو اپنی بیوی کے ساتھ حضرت عثمانِ گنی رضی اللہ عنہ کی پوری زندگی اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور دین کے لیے وقف رہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب چھے لوگوں کی کمیٹی بنائی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان چھے لوگوں میں ان لوگوں کو رکھا جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت دی تھی تو ان چھے لوگوں میں سے تمام لوگوں نے آپس میں مشورہ کرنے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اس امت کا خلیفہ منتخب کیا ایک حدیث پیش کرتا ہوں حضرت عثمان غنی کی فضیلت کا آپ اس سے اندازہ لگائیے امام احمد رحمت اللہ علیہ اس حدیث کو اپنی کتاب فضائل السحابہ میں صحیح سنت کے ساتھ لائے ہیں اور بہت ہی اہم اور بہت پیاری حدیث ہے آئیے میں وہ حدیث آپ کو سنا دوں جسے امام احمد رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب فضائل السحابہ میں صحیح سنت کے ساتھ لائے ہیں اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ارحم امتی ابو بکر میری امت میں سب سے زیادہ رحم دل ابو بکر ہے وَأَشَدُّهَا فِي دِينِ اللَّهِ عُمَرُ اور میری امت میں دین کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت عمر فاروق ہے وَأَصْدَقُهَا حَيَاءً عُسْمَانُ اور میری امت میں سب سے سچی شرم و حیاء والے عثمان غنی ہیں وَأَعْلَمُهَا بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَازُ بِنُ جَبَلٍ اور میری امت میں حلال اور حرام کی سب سے زیادہ جانکاری حضرت معاذ بن جبل کو ہے وَأَقْرَوْهَا لِكِتَابِ اللَّهِ عُبَيِّن اور میری امت میں قرآن کریم کے سب سے بڑے قاری حضرت عبید بن کعب ہیں وَأَعْلَمُهَا بِالْفَرَائِدِ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ اور میری امت میں فرائض یعنی علم وراست کے جو احکام ہوتے ہیں اس کے سب سے زیادہ جانکار اور اس کے سب سے بڑے عالم حضرت زید بن سابت ہیں وَلِكُلِّ امَّتٍ أَمِينٌ اور ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے وَأَمِينُهَا ذَهِ الْأُمَّتِ أَبُوْ عُبَيْدَةَ بْنُ الجَرَّاهِ اور میری امت کے امین حضرت ابو عبید بن جررہ محترم ناظرین اکرام اس صحیح حدیث کے ذریعے آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمانِ گنی کا کیسا مقام بتایا کہ ان کی شرم و حیاء کو اس امت میں سب سے زیادہ سچی شرم و حیاء والا ان کو بتایا حضرت عثمانِ گنی رضی اللہ عنہ نے خلافت حضرت عمر فاروق کے بعد جیسا کہ میں نے ارز کیا تھا چھے لوگوں کی جو کمیٹی حضرت عمر نے منتخب کی تھی اور یہ وہ چھے لوگ تھے جن سے اللہ تبارک و تعالی راضی تھا جن سے اللہ کے نبی راضی تھے ان کو اللہ کے نبی نے دنیا ہی میں جنتی ہونے کی بشارت دی ان چھے لوگوں میں ایک حضرت عثمانِ گنی تھے اور بقیہ پانچ لوگوں نے آپس میں مشورہ کرنے کے بعد حضرت عثمانِ گنی کو اس امت کا خلیفہ منتخب کیا خلیفہ ہونے کے بعد حضرت عثمانِ گنی نے جو پہلا خطبہ دیا تھا جسے خطبہ خلافت کہا جاتا ہے اس میں اس دنیا کی بے ثباتی کے اوپر لوگوں کو ابھارا اور لوگوں کو یہ بتایا کہ اصل چیز آخرت ہے اور آخرت ہی کی سب کو تیاری کرنی چاہیے اور کیوں نہ ہو حضرت عثمانِ گنی اتنے امیر اور اتنے پیسے والے اور دولت والے ہونے کے باوجود ان کے دل میں ہمیشہ آخرت کا ڈر اور خوف رہا کرتا تھا حضرت عثمانِ گنی کے بارے میں سیدی اس میں آتا ہے کہ جب یہ کسی قبر کے پاس سے گزرتے تھے تو بے ساختہ رونے لگتے تھے پوچھنے والا پوچھتا کہ اے عثمانِ گنی آپ کے سامنے جنت کا ذکر کیا جاتا ہے آپ نہیں روتے جہنم کا ذکر کیا جاتا ہے آپ نہیں روتے لیکن جب آپ قبر کے پاس سے گزرتے ہیں تو بے ساختہ رونے لگتے ہیں عثمانِ گنی رضی اللہ عنہ جواب دیتے تھے کیوں نہ روں کیوں نہ روں کہ یہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے محترم ناظرین کرام اندازہ لگائیے کہ حضرت عثمانِ گنی رضی اللہ عنہ کے اندر آخرت کی تیاری کا اور خاص طور سے قبر کی تیاری کا اور قبر میں آنے والی مشکلات کا کتنا احساس تھا اور اس کے لیے وہ دل و دماغ سے کتنے تیار رہتے تھے حضرت عثمانِ گنی کے شروعات کے پانچ سال کے دور میں تو حالات ویسے ہی پرسکون رہے جیسے حضرت عمر فاروق کے پورے دور میں تھا لیکن پانچ سال کے بعد عبداللہ ابن سبا نام کا ایک یہودی جس نے بظاہر اسلام کا لبادہ اڑ لیا جو بظاہر مسلمان ہو گیا اس نے حضرت عثمانِ گنی کے خلاف لوگوں کو بھڑکانا شروع کیا اور حضرت عثمانِ گنی کے خلاف ہی نہیں ان کے گورنروں اور ان کے والیوں کے خلاف بھی عوام کے کان بھرنے شروع کر دی ہے اس نے باقاعدہ ایک پوری پلاننگ ایک انڈر گراؤنڈ ایک اسکیم چلائی ایک پوری زیر زمین ایک تحریک ایک مومنٹ چلائی اور مصر میں اپنا ایک الگ ایجنٹ مقرر کیا بسرہ میں الگ ایک آدمی کو متعین کیا کوفہ میں الگ ایک آدمی کو متعین کیا حجاز میں الگ کسی کو متعین کیا اور اس طریقے سے ہر صوبے کے لوگوں کو یہ باور کرنے کی کوشش کی ہر صوبے کے لوگوں کو یہ احساس دلانے کی کوشش کی کہ دوسرے علاقے کے لوگ بہت پریشان ہیں مکہ والے اللہ کا شکر رضا کرتے کہ چلو ہم بہت سکونس ہیں کفا والے پریشان ہیں کفا والے اللہ کا شکر کرتے کہ چلو ہم بہت اچھے ہیں بسرا والے پریشان ہیں اس طریقے سے حضرت عثمان کے خلاف ایک جو ہے ریومر ایک افواہ کی فضا بن گئی اور ان کے خلاف بھی اور ان کے والیوں کے خلاف بھی عبداللہ ابن سبا نے دوسرا کام یہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلِ بیت کی محبت کے نام پر لوگوں کو ایموشنل بلیک میل کرنا شروع کیا کہ حضرتِ علی رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کے وسیع ہیں اور عثمان نے زبردستی خلافت کو گسپ کر لیا ہے ان کو خلافت سے ہٹاؤ اور جو اس کے حقدار ہیں ان کو خلافت عطا کرو اس طریقے سے عبداللہ ابن سبا نے ایک تحریک چلائی اور اس کی تحریک کہیں کہیں کامیاب ہونے لگی اور لوگ حضرتِ عثمانِ گنی سے بدزن ہونے لگے حضرتِ عثمانِ گنی کی زندگی ہی میں اس قسم کے فتنے سر اٹھانے لگے ایک روایت پیش کرتا ہوں جسے امامِ ترمیزی رحمت اللہ علی نے پیش کیا ہے ترمیزی شریف کے اندر اور صحیح سنت سے اس کو پیش کیا ہے حضرتِ عبداللہ ابن عمر مشہور صحابی ہیں ہر آدمی ان کو جانتا ہے ہر مسلمان ان کو جانتا ہے ان کے پاس ایک مصری آدمی آیا اور کہنے لگا آپ کا کیا خیال ہے عثمانِ گنی کے بارے میں آپ کی کیا رائے صلیح حدیبیہ میں بھی شریک نہیں عبداللہ ابن عمر نے اس کی ہر بات کی تائید کی اس نے کہا کہ کیا حضرتِ عثمانِ گنی غزوے اہد سے بھاگے تھے حضرتِ عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ ہاں اس نے کہا کہ حضرتِ عثمانِ گنی غزوے بطر میں شریک نہیں ہوئے تھے آپ نے کہا کہ ہاں شریک نہیں ہوئے تھے اس نے کہا کہ کیا حضرتِ عثمانِ گنی صلیح حدیبیہ میں شریک نہیں ہوئے تھے آپ نے کہا کہ ہاں وہ شریک نہیں ہوئے تھے ان تینوں باتوں کی تصدیق کرنے کے بعد اب وہ آدمی بہت خوش ہوا وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ میں نے حضرت عثمان گنی کے اوپر یہ الزام لگا دیا اب عبداللہ بن عمر میں میری بات کی تائید کر رہے ہیں عبداللہ بن عمر نے کہا اس سے ادھر ہو جہاں تک گزوہ بدر میں موجود نہ رہنے کا سوال ہے تو اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت عثمان گنی کے انڈر میں اللہ کے رسول کی بیٹی حضرت رقیہ تھی حضرت رقیہ ان کی بیوی تھی وہ بیمار تھی اللہ کے نبی نے خود ان کو اجازت دی تھی کہ تم ان کی خدمت کرو ان کی تیمارداری کرو اور تم کو گزوہ بدر میں شریک ہونے کا ثواب بھی ملے گا اور مال غنیبت بھی ملے گا جہاں تک گزوہ اہد کی بات ہے ٹھیک ہے گزوہ اہد میں وہ بھی ان صحابہ میں شامل تھے جو حالات کو دیکھ کر بھاگے تھے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بخشش کر دی اور تیسری چیز صلح عدیبیہ کے موقع پر تو صلح عدیبیہ کے موقع پر تو اللہ کے رسول کی نظر میں اگر عثمان غنی سے زیادہ مکے کی سرزمین میں کوئی اور معزز اور مکرم ہوتا تو اللہ کے رسول اس کو بیجتے اللہ کے رسول نے حضرت عثمان غنی کو بھیجا اس کا مطلب کہ حضرت عثمان غنی اللہ کے رسول کی نظروں میں کتنی اہمیت رکھتے تھے کہ اللہ کے نبی نے ان کو منتخب کر کے مکے بھیجا تھا اب اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ اللہ کے نبی نے باقاعدہ اپنے داہینے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھا اور کہا کہ یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خود اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان گنی کا ہاتھ کہا تھا اور تم کہہ رہے ہو کہ وہ شامل نہیں تھے اس بیعت میں ارے وہ تو اس وقت وہاں تھے ہی نہیں وہ تو مکہ کے ہوئے تھے اس طریقے سے حضرت عبداللہ بن عمر نے ایک ایک الزام کی تردید کی اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ حضرت عثمان گنی کے سلسلے میں صحابہ کرام کا کیا اسٹینڈ تھا صحابہ کرام کا کیا موقف تھا کیا نظریہ تھا لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سب کے بعد ایسے حالات کیسے پیدا ہو گئے کہ حضرت عثمان گنی کی اتنی دردناک شہادت ہوئی یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ اتنی بڑی اسلامی حکومت اور اس اسلامی حکومت کا جو لیڈر ہے جو حکمرہ ہیں جو امیر ہے حضرت عثمان گنی اس کو چند ظالم اور فسادی لوگ بے دردی سے مدینہ کے اندر ان کے گھر میں شہید کر دیتے ہیں ایسا کیسے پوسیبل ہوا میرے بھائیو محترم ناظرین اکرام ہم اس سلسلے میں انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں ہم مزید حقائق کے ساتھ آپ کے سامنے گفتگو کریں گے کہ یہ حالات کیوں پیدا ہوئے حقیقت یہ ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت عثمان گنی کی شہادت جو دردناک واقعہ پیش آیا یہ اللہ تبارک وطالعہ کی طرف سے ایک قضاء و قدر تھا اللہ تبارک وطالعہ کی طرف سے ایک فیصلہ تھا اور اللہ کے نبی کی یہ پیشنگوئی تھی آپ پہلے ہی بتا چکے تھے کہ فتنے کا یہ دروازہ حضرت عثمان گنی کی شہادت سے کھلے گا اور اس کو کھلنا تھا لیکن اس کے اور بھی محرکات تھے اور بھی اسباب تھے جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا کہ عبداللہ ابن سبا کی جو یہ مومنٹ تھی جو اس کی جو تحریک تھی اس کا بھی اس فتنے کے پیچھے بہت بڑا ہاتھ تھا اور دراصل یہ تحریک ہی اس فتنے کا اصل سبب تھی ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ عثمان گنی رضی اللہ عنہ اتنا بلند مقام ہونے کے باوجود لوگوں کے دل و دماغ میں ان کے بارے میں جو غلط فہمی اس زمانے میں ڈالی گئی وہ غلط فہمی کہیں نہ کہیں آج بھی ذہنوں میں موجود ہیں آج بھی بعض ناعقبت اندیش لوگ اسلامی تاریخ کا صحیح طریقے سے متعلق نہ کرنے کی وجہ سے یا حدیث رسول اور قرآنی آیات کا صحیح طریقے سے ادراک نہ کرنے کی وجہ سے حضرت عثمان گنی کے اوپر کیچڑ اچھال دیتے ہیں اور ان کی شانوے نازیبہ کلمات استعمال کر دیتے ہیں اور ان کی نیت پر حملہ کر دیتے ہیں ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ حضرت عثمان گنی اللہ کے رسول کے داماد تھے جنتی صحابی تھے اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں ان کو جنتی کہا تھا ان کو بے شمار فضائل اور کمالات حاصل ہیں انہوں نے ہر موقع پر اللہ کے رسول کا اور اسلام کا ساتھ دیا تھا اور ان کی نیت پر ہمیں کسی بھی قسم کا شک کرنے کا کوئی رائٹ اور اختیار نہیں ہے یہ اللہ کے رسول کے صحابی ہیں ان کے بارے میں اپنی زبان کو ہمیں بہت سنبھل کر استعمال کرنے کی ضرورت ہے اب یہ ایک الگ سوال ہے کہ ان کی شہادت کیسے ہوئی کیا حالات آئے کہ ظالموں نے دشمنوں نے ان کو شہید کر دیا ان تمام چیزوں کی ڈیٹیل اور تفصیل انشاءاللہ ہم اگلے اپیسوڈ میں آپ کے سامنے رکھیں گے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے نبی کے مقدس صحابے اکرام کے جیسا ایمان ان کے جیسی استقامت ان کے جیسا جوش ایمان ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے رب العالمین ہمیں جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے اور جب ہمارا خاتمہ حجمان پر ہو آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ